السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم ٹاک فارینہ صدقی کبھی ہم نے سوچا ہے کہ سکول ہمیں کیا سکھاتے ہیں ہمارے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں یا کیا پاروری شوری ان کی وہاں پہ کیا کس طرح ان کی برین واشنگ ہو رہی ہے یا کس طرح ان کی لیے آگے بڑھنے کے طریقے ان کو بتایا جا رہے ہیں ہم نے واش کرنا ضروری ہے ماں باپ کی حیثیت سے کہ ہمارے بچوں کہیں بھی سکول جا رہے ہیں اسلام ایک سکول جا رہا ہے کنونشنل سکول جا رہا ہے آپ کا بچہ وہاں جو سات آٹھ گھنٹے گزار رہا ہے تو کیا سیکھ رہا ہے کیا پڑھا ہے کس قسم کے لیسن پلان اس کو دیے جا رہے ہیں کس قسم کی تربیت اس کو دی جا رہی ہے اور یہ آپ کا ذمہ ہے کہ آپ اس سب چیز کی خبر رکھیں ٹیچر سے ملیں پرنسپل سے ملیں کریکلم کو اٹھا کے دیکھیں اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا آپ کی انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے تو اپنے ہزبن کو دکھائیں یا اپنی وائف کو دکھائیں جو اگر بہتر پڑھنا جانتی ہیں یا کسی اور کو دکھائیں یا کسی ایسے گروپ کو جوائن کریں جہاں پر یہ ڈسکشنز ہوتی ہوں لیکن آپ کو ایک انفارم پیرنٹ بننے کی سغ ضرورت ہے کیونکہ آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے اور کیا اس کے دل میں اتر رہا ہے کیونکہ وہ ہی اس کی شخصیت بنائے گا آج کے دور میں فتنوں کا دور ہے ٹھیک ہے آپ کے بچے کو سکول میں پڑھایا جاتا ہے کیا اور آپ کے گھر میں پڑھایا جاتا ہے کیا اس میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے یاد رکھئے ایڈوکیشن آپ کے پاس آپ کے بچے کے پاس آپ کے گھر سے جانی چاہیے ویلیوز کی ایڈوکیشن دین کی ایڈوکیشن اور جو ہے اخلاقیات کی ایڈوکیشن اور سب سے اہم ہے ازدواجی زندگی یا ریلیشنشپ یا سیکجول ریلیشنشپ کی ایڈوکیشن آپ کے پاس سے جانی چاہیے اور اگر آپ کے پاس کیپیبلیٹی نہیں ہے تو پڑھئے اور سمجھئے اور یاد رکھئے کہ جتنی اوپن کنورسیشن ایج کے ساتھ بچے سے کریں گے شروع سے تو بچہ باہر سے انفرمیشن نہیں لے گا بچہ باہر سے ایبزورب نہیں کرے گا وہ آپ سے ایبزورب کرے گا بچے کو باہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی سیکجول ریلیشنشپ بلکل جائز ہے چیک ہے آپ بتاتے ہیں گے نہیں میرے رب نے کہا یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے تو جب آپ بتائیں گے ہی نہیں تو بچہ وہی ایبزورب کرے گا جو ٹیچر جو سب سے پیاری ہے جو نہ مارتی ہے نہ ڈانٹی ہے نہ کھانے پہ زور دیتی ہے نہ کچھ اور کرتی ہے فورس تو کرتی نہیں وہ بچے کو وہ تو بہترین نمونہ فرشتہ صفت عورت ہے لیکن ماں تو مارتی بھی ماں تو ڈسپلن بھی کرتی ہے ماں تو کمپیوٹر ٹائم بھی فکس کر دیتی ہے ماں کو ٹی وی ٹائم بھی فکس کرنا ہوتا ہے ماں ڈسپلن سکاتی ہے بستر بھی بنواتی ہے سارے کام صحیح کرواتی ہے پھر پٹائی بھی لگاتے تھی ہے ٹیچر تو کچھ کری نہیں رہی تو ماں اچھی نہیں لگتی پھر بچے کو ٹیچر اچھی لگتی ہے تو یہ چیز آپ نے بچے کو بتانی ہے شروع سے کہ تمہارا ٹرسٹ اور تمہارا جو وہ اخلاقیات کا ٹیچر ہے وہ کون ہیں وہ ماں ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ ایک ایسی ماں ہیں جن کے پاس خود نالج نہیں ہے یا آپ کو بہت زیادہ شرم آتی ہے اپنے بچے سے بات کرتے میں یا آپ کو بہت زیادہ جھجک محسوس ہوتی ہے تو پلیس کمر باندھ لیجئے اور جنگ جو ماں بن جائیے اگر آج آپ نے نہیں کیا تو وہ جو باہر ٹیچر بیٹھا ہے یا بیٹھئی ہے وہ آپ کے بچے کو اس طرح ڈھال دے گا جس طرح آپ پسند نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا تو آپ کو تیر و نیزے سے ہتیار سے لیس ہو کے آج اپنے بچے کے لیے پروٹیکشن خود کرنی ہے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہماری انسٹکٹ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو کچھ ہوتا ہے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جب آپ کے بچے کے جسم پہ حملہ ہوتا ہے اب آپ ایسے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جب آپ کے بچے کے ذہن اور اس کے دماغ پہ اور اس کے دل پہ حملہ ہو رہا ہے تو پھر ہم کیوں اتنے دبو بن کے بیٹھے ہوئے آپ کے بچے کا فرسٹ ایجوکیٹر آپ کو ہونا چاہیے اگر آپ کے پبل نہیں ہے تو پڑھئے جس زبان میں آپ سمجھ سکتی ہیں اس کو پڑھئے جس زبان میں آپ کو سمجھ آسکتی ہے اس کو پڑھئے نہیں تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے ان سے انفرمیشن لیجئے ٹیچر کے پاس جائیے اس کو بتائیے کہ میرے بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے کلاس میں کلاس شیٹ دکھائیں ورک شیٹ دکھائیں ہومورک دکھائیں اگر ہومورک گھر نہیں جا رہا تو کیوں نہیں جا رہا کلاس ورک گھر نہیں جا رہا تو کیوں نہیں جا رہا کیا پڑھایا جا رہے میرے بچے کو کس قسم کے اسائنمنٹ دیے جا رہے ہیں کس قسم کی کلاس ایکٹیوٹی ہوتی ہے والنٹیئر کیجئے اپنے بچے کی کلاس میں جا کے تو آپ کو ایک ایسا انفرم پیرنٹ بننا ہوگا اور حقیقت میں آج کے دور کے فتنے کے خلاف جنگ ہے آپ کی پیرنٹنگ کی آپ کو جنگ جو پیرنٹ ہی بننا پڑے گا اگر آپ نہیں بنیں گی تو کل کو آپ کے بچے کو نقصان ہوگا اور اس کی ذمہ دار بھی آپ ہوں گی کیونکہ ساری زندگی بچے جو سفر کرے گا اس کی وجہ آپ ہوں گی یاد رکھئے والد کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے بہت بڑا کام ہے لیکن اصل ذمہ داری تربیت جسے کہتے ہیں ماں کی گود بچے کی پہلی تربیتگاہ ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے سینہ سفر ہو جائیے جنگ جو بن جائیے کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کی برین واشنگ کر کے اس کو ایک اچھے مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے نیک بند کے بجائے کچھ اور بتا دے وہ آپ کی تربیت کو کوسٹن کرنے لگے یاد رکھئے ایک مسلم بہادر جنگ جو اور ہر قسم کی انفرمیشن سے لیس ماہی آج کے دور کی کامیاب ماں بن سکتی ہے دعا ہمیں یاد رکھئے گا السلام علیکم